نئی صدح پیزنٹ خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ ادھر شرک کے زہریلے اور خطرناک سانپ اور کفر کے سردار شیعاتین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غارے یار کی تلاش میں تیزی سے نکلے ہر جگہ ہر مقام پر گئے یہاں تک کہ جبل سور پر آ پہنچے اور اس غار کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے جس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب چھپے ہوئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں کی ان پر نظر پڑی تو گھبرا گئے اور پریشان ہوئے کہ کہیں یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو ان کا غم غلط کرنے کے لیے آہستہ آواز میں فرمایا غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے سہمی ہوئی آواز میں عرض کیا اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابا فرمایا اے ابو بکر تمہارا ان دو کے متعلق کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ خود ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور دعا کرنے لگے اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا سکینہ نازل فرمایا اور ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی جو نظر نہیں آ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کفر کے کلمے کو نیچا کر کے دکھایا اور اللہ کے کلمے کو بلند فرمایا اور اللہ غالب حکمت والا ہے سورت التوبہ